حدرباد کے تاریخی مدرسہ آلیہ کے اہاتے میں غیر خانونی طور پر مورتیاں رکھ دی گئی شرپسندوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ تاریخی شہر حدرباد کے خدیم ترین مدرسہ آلیہ کے اہاتے میں کچھ شرپسندوں کی جانب سے غیر خانونی طور پر مورتیوں کو رکھ کر پجا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ فرخہ پر استاختہ الیکشن سے آئین خبل اس طرح کی حرکت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت خاص طور پر الیکشن کمیشن اور پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کی غیر خانونی سرگرمیوں پر فوری روک لگاتے ہوئے شرپسند اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے رپورٹس کے مطابق بشیرباغ میں واقع تاریخی مدرسہ آلیہ کے اہاتے میں واقع یادگار پر کچھ شرپسندوں نے غیر خانونی طور پر مورتیاں رکھ دی ہیں اور آہستہ آہستہ مذہبی رسومات ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اور شرپسندوں کو کھلی چھوڑ دی جا رہی ہے جبکہ اس طرح کی حرکت سے فرقہ پرست اناثر شرپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بارہار کہا گیا ہے کہ عوامی مقامات پر کسی بھی غیر خانونی مذہبی ڈھانچوں کو ہٹا دیا جانا چاہیے لیکن انتظامیہ کی جانب سے ایک مخصوص طبقے کو اس طرح کے غیر خانونی تعمیرات کی اجازت دی جاتی رہی ہے مدرسہ آلیہ کو چھٹوے نظام میر محبوب علی خان بہدور نے اٹھارہ سو باہتر میں تعمیر کروایا تھا بیورو ریپورٹ اہچین نیوز اہچین نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھونیں